مخصوص سیاسی جماعت کے بانی کو بچانے کے لیے یہودی لوبی سرگرم ہو گئی مقصد ایک ہی ہے کہ کس طرح اپنے چہیتے اس کی پارٹی اور خاص طور پر سانہائے نو مئی کے کرداروں کو بچانے کے لیے پاکستان پر دباؤ بڑھایا جائے برطانوی ہائی کمیشنر جین میریٹ کی اصلیت تب کھلی جب انہوں نے ایک پارٹی سربراہ سے ملاقات کی اور اپنے لادلے کی سفارش کی جس پر انہیں جواب ملا کہ وہ تو اپنے کیے ہوئے جرائم کی زد میں ہے اور اس پر تمام کیس قانون کے مطابق عدالتوں میں ہیں بھلا ان سے کوئی پوچھے کہ ان کے پیٹ میں یہ مروڑ کیوں اٹھ رہا ہے انسانی حقوق کے نام پر کچھ کرنا ہے تو اسے ہونی ریاست اور بھارت سے آغاز کیوں نہیں کر دے لیکن جین میریٹ شاید خوابوں کی دنیا میں ابھی تک رہ رہی ہیں کیونکہ پاکستان کی غیور عوام پہلے سے ہی اس یہودی لابی کے پروجیکٹ کو سمجھ چکی تھی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہود اور کفار آپ کے کبھی بھی بھائی نہیں بان سکتے نہ صرف جین میریٹ بلکہ کوئی بھی ہو مادے ملک کے حلاف تو بولنے کا کسی کو حاکی نہیں ہے یہودیوں نے جب ایک بندے کو خود پلانٹ کیا ہے تو یہودی اس کی بیک تو رکھیں گے وہ اڈیالا میں بیٹھ کے نا وہ متن کے گوشت خواہ رہے وہ ہے ریلکس ہیں بولنا ہے لکھنا ہے حق کے لیے انسانیت کے لیے مخصوص جماعت کے بانی کو بچانے کے لیے یہودی لابی کی ساری کی ساری کوششیں ناکامی سے دو چار ہیں دلچسپ امر یہ بھی ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے بھی 65 ارکان کانگریس کا خط ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا بلکہ الٹا انہوں نے پاکستانی عوام اور حکومت سے اظہاری اگجہتی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا